دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ نراز کی ظاہر کر دی جائے میں ست جانتا ہوں یہی سوچ انسان کو کوئی ایک امینڈک بنا دیتی ہے یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر کر ایک چپ رہنا اور دوسرا ماف کر دینا کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور ماف کر دینا سے بہتر کوئی انتقام نہیں زنگی میں کبھی اپنے اندر پر غرور مت کرنا کیونکہ پتھر جب پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی بزن سے دوب جاتا ہے زنگی میں تین لوگوں کبھی بد بدولنا مسیبت میں ساتھ دینے والوں کو مسیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو اور مسیبت میں ڈالنے والوں کو جہاں دوسروں کو سمجھانا نہ مشکل ہو وہاں خود کو ہی سمجھا لینا بہتر ہے خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو کسی اور سے لے لے اپنے دشمن کو ہزار موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے چاپلوسوں اور چلاک لوگوں سے وشیہ پہنے سنا ہے تاریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندی بہتی ہے شرمندی اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے اکل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے چاہے نہ امام کی رائے پر اعمل کرتا ہے عمر کے ساتھ حکمت آتی ہے لیکن بعض اوقات عمر اکیلی لی آتی ہے میں اتنا ہشیار ہوں کہ بعض اوقات جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ایک لیس بھی سمجھنے ہی باتا جو تم ہو وہی رہو باقی سب پہلے لے جا چکے ہیں ہر کوئی دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھیں کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا بتاؤ گا ہوتا ہے خواہشیں اپنی مرضی سے خود پہ لادا گیا پوچھے اگر قرآن بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کرو ان لوگوں سے ہشیار ہو جو مسلسل بجم میں رہتے ہیں وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں خود سے سچی زندگی گزارنے کا خوصلہ رکھیں نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ صرف توقع کرتے ہیں میں جس طرح اکیلہ ہی جیتا ہوں اسی طرح اکیلہ ہی مر جوں جب آپ ناراض ہوں تو فیصلے نہ کریں اور جب آپ خوش ہوں تو وعدے نہ کریں خوش رہو ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مشور ہو جائے موت دیرے دیرے آتی ہے جیسے چونٹی دیرے ہوئے انجیر مکاتی ہے